اقوال اکل مندوں کے لیے ہیں ندانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کامیابی ہاؤسلوں سے ملتی ہے ہاؤسلے دوستوں سے ملتے ہیں دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے جسے تقدیر پر بروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے نہیں گبراتا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا دنیا کا سب سے امیر شخص ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کے دوست مقلس ہوں دوست کی گلتی رید پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اسے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے مقائش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ اکل، ادگ، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے اور اس سے بڑی بات کے بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نیمتوں کو یاد رکھے جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں ہر بات میں خیر دونہ کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادل ڈالیں برداشت کے کانوں سے سنو رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے کوئی جتا دیتا ہے کوئی خموش رہتا ہے اور جو خموش رہتا ہے ضروری کہ نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ والوں کی باتیں سکونِ قلب اتا کرتی ہیں اور اہلِ ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اتمنانی پیدا کرتی ہیں غم کو دور کرنے والے بہترین چیز تقدیرِ الٰہی پر بروسہ کرنا ہے دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہیرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ